السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے بینک میں نوکری کے متعلق پوچھا بینک میں یا کسی بھی سودی ادارے میں کام کرنا حرام ہے چاہے وہ بینک کا چوکیدار ہو بینک میں چائے پکانے والا ہو بینک میجر ہو بینک کیشئر ہو وغیرہ وغیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بکیا من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَادَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ الباکرہ پارہ نمبر تین ایمان والو سودی لیندین معاملات کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے سود کو نہیں چھوڑتے ہو اللہ عرش والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرو الَّذِينَ يَاقُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس حال میں جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے بدحواس کر دے جعبِر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے دینے والے لکھنے والے اور گواہ بننے والے سب پر لانت سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں سعی بخاری سعی مسلم ابو دعود ترمزی ابن ماجہ شروع سننہ بے کی مسند آمد عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے تیہتر درجے ہیں سب سے کم درجہ اس گناہ کی مثل ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لے ابن ماجہ اور المستدرک السحیحین للحاکم سود کا ایک درم جسے جانتے ہوئے آدمی کھا لے چھتیس بار بدکاری کرنے سے بھی برا ہے مسند آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ حلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو ان میں سے ایک جو ہے وہ سود خانہ ہے سحیح بخاری کتاب الحدود عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے وہ اپنے نفسوں پر اللہ کا عذاب حلال کر دیتے ہیں صحیح الترغیب مسند ابی یعلا کتاب البیو وغیرہ تو میرے پیارے بھائی ان تمام آیات اور روایات سے معلوم ہوا کہ بینک میں یا سودی ادارے میں نوکری کرنا حرام ہے دنیا آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سود خور کو قیامت کے دن ایک نیزہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ لو اور عرش والے سے جنگ کے لیے تیاری کر لو واللہ عالم السباب